اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو چکن میکرونی ویجیٹیبل سکھائیں گے تو ہم نے میکرونی لی ہے یہ دو تین قسم کی ہے اس میں اور یہ چکن لی ہے ہم نے اس کے اس طرح سلائس کر لیے لمبے لمبے یہ گاجر ہے ہماری ایک گاجر ہے اس کے بھی سلائس کی ہے یہ شملا میٹش اور یہ بنگو بھی یہ ون ٹی سپون اس میں ہم نے بلیک پیپر ایٹ کرنا ہے ون ٹی سپون ہمارا ہے نمک ہے اور تین سے چار جوے لسن کے ہم نے چاپ کر لیے یہ سرکہ ہے ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون ہم نے یہ سویا ساوس لیا تو ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں میکرونی بوائل کرنے کے لیے ہم نے پانی رکھ دیا اب ہم میکرونی بوائل کریں گے جب پانی بوائل ہو جائے گا تو میکرونی ڈائٹ کریں گے اس میں یہ ہم اپنا مسالہ بناتے ہیں یہ آئل ڈالیں گے اس میں ہم نے یہ لسن چاپ کیا وہ ڈال دیں گے اس کو براؤن کریں گے لسن پر یہ براؤن ہو گیا اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے ملہ ڈال دیں گے اوڈ دیں گے دیجئے کچھ ملک گاجر اپنے پیڑھے روز سے ملک گاجر پانچ منٹ ہو گئے چکن کو اور گاجہ کو اب اس میں شملا میٹ ڈالیں گے دو منٹ اس کو کائی کریں گے بندوں بھی ڈالیں گے دو سے تین منٹ ہمارے شملا میٹ ڈالیں گے دو سے تین منٹ ہمارے شملا میٹ ڈالیں گے اب ہم اس میں بندوں بھی ڈالیں گے دو سے تین منٹ میں یہ بھی ہو جائے گے یہ پانی ہمارا بوائل ہو گیا اس میں ہم تھوڑا سوائل ڈالیں گے اور یہ میکرونی ڈالیں گے یہ میکرونی ہماری ہو گئی ہم نے اسٹین کر کے تھنڈے پانی سے دھولی ہے اب ہم نے اس پر جو بنایا وہ مسالہ کو ڈالیں گے یہ سابی سبزیں ہیں یہ سب ڈال دیں گے چکن اور یہ سویا سوس اور یہ سرکہ ڈال کے ہم اس کو میکس کر لیا اور دو سے تین منٹ ہم اس کو پکا لیں گے ہماری میکرونی تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہماری میکرونی تیار ہے ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو سبسکرائب کریں موسیقی